اس سمیح آپ یہ بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں اس سمیح آپ بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کرنال میں سرپنچوں نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے کرنال میں سبیس سرپنچ جو ہے اکٹھا ہوا ہے اور ایک بڑا فیصلہ لیا ہے اب لوگ سبا چناب چل رہے ہیں اور ایسے میں بی جے پی کے خلاف مورچا کھولنے کا ایک بڑا فیصلہ جو ہے کرنال کے سرپنچوں نے لے لیا ہے یہ بڑی خبر اس سمیں آریانہ کے کرنال سے دیکھ سکتے ہیں کیا آنے والے سمیں میں بی جے پی کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں کیونکہ کرنال تو ہوت سیٹ ہے کرنال تو ہوت سیٹ ہے جہاں پر اپ چناب بھی ہو رہا ہے اور لوگ سبا چناب بھی ہو رہا ہے یہ بڑی خبر اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو سرپنچ ہے وہ یہاں پر موجود ہیں کیا کچھ فیصلہ لیا گیا سر آج میٹنگ ہوئی آج ہماری کرنال لوگ سبا کے اندر جتنے بھی بلوک ہیں سبھی بلوکوں کے پردانوں کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی ہم لوگوں نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ ہم لوگ سبا چناب کے اندر کرنال لوگ سبا کے اندر ہر گاؤں کے اندر پرچار کریں گے ہر جتنے بھی شہر یا قصبے آتے ہیں ہر جگہ پرچار کریں گے اپنے بلوک لیول پر اپنے ساتھ میں ساتھ میٹنگ کریں گے اور بوتھ لیول سے لے کر ہم بیجے بی سرکار کے خلاف جی جان لگائیں گے چناب میں اور اپ چناب ہے جو مکہ منتری کا اپ چناب میں بھی اور مکہ منتری پورو مکہ منتری منورال کٹر کو ہم دھوڑ چٹانے کا کام اریانہ کی پنچائتیں کریں گے سمرتن میں لگائیں گے یا الٹا لگائیں گے ان کے خلاف کون کون سے مددے لے کر کے جائیں گے ان لوگوں نے ہمارے اریانہ کی جتنی بھی پنچائتیں ہیں سبگی کا مان کیا پنچکولا کے اندر اور پنچائتی راج کے جو ادھکار تھے وہ ختم کیے ہم اپنے اپنے گاؤں کا وکاس کاریے کروانے میں ایس مرت ہیں ہر پرکار سے چاہے پیسے کی پاور ہے چاہے ایس او پی کے اندر کام کرانے کے ادھکار آج ایک سرپنچ پودھے نہیں خرید چکتا گاؤں کے اندر کسی بھاؤن کا نرمان نہیں کر سکتا لائٹ نہیں خرید چکتا اپنے گاؤں کے لیے تو وکاس کیسے ہوگا گاؤں کا ان لوگوں نے ہر پرکار سے پنچائتی راج کو ختم کرنے کا کام کیا ہے اور ہم لوگ کسان بھی سبھی گاؤں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ہم کسان بھی ہیں کسانوں کا بھی مددہ ہے ہمارا اور خاص کر پنچائتوں کا بھی مزدور بھی پریشان ہے ہر ورگ ان سے دکھی ہے ہم سرکار کی جتنے بھی گلت نیتی ہیں ان کا گاؤں کے لوگوں کے پاس آئیں گے اور ان کی گلت نیتیوں کے بارے میں لوگوں کو بچ کروانگے بیجے پی کے نیتا یہ بھی کہیں گے کہ جو آپ سرپنچ ہیں وہ ویپکشی راجنیتک پارٹیوں سے پریریت ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے دیکھو یہ کام ان کا ہے وہ تو کہیں گے ہمارے عدیقار دے دیتے وہ لوگ ہماری کیا لڑائی تھی سرکار سے جو لوگ ہماری پنچائتوں کو ہمارے گاؤں دیاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہم ان لوگوں کو ختم کرنے کا کام کریں گے تو سبھی سرپنچ کیوں نہیں آئے ساتھ سبھی سرپنچ ساتھ میں آج ہماری شریف بلوک پردانوں کے ساتھ میٹنگ تھی اپنے ساتھوں کی ذمیواریاں لگائی ہے چبیس طریق سے ہم ہر روز تین بلوکوں کی میٹنگ کریں گے چبیس تائیس رو ٹھائیس کارنال کے اندر نو بلوک ہے نو کے نو بلوکوں کی تین دن کے اندر میٹنگ کریں گے چبیس تائیس رو ٹھائیس اس کے بعد ہم پانی پتھ کے اندر چھے بلوک ہے ان میں ہر دن تین بلوکوں کی میٹنگ ان کی میٹنگ کریں گے اور اپنے ساتھوں کی ذمیواری لگائیں گے بلوک کے سرپنچ سبھی کٹے ہو کر اس بلوک کے اندر جیتنے بھی گاؤں آتے ہیں گاؤں در گاؤں جائیں گے اور لوگوں کو ان کی غلط نیتوں کے بارے میں سرپنسا ایک سب سے سوال یہ ہے بڑا کہ ہریادہ کے ساتھ جی جی پی بھی ستہ میں تھی بی جی پی کا کیا ہو رہا ہے بلکل جی جی پی کا بھی ویروت ہے جی جی پی تو ویسے ختم ہو چکی ہے جی جی پی کی تو کہیں پانسو چارسو بوٹ بھی نہیں ملنے والے وہ تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہے ہم جی جی پی اور بی جی پی دونوں کا ویروت ہے ہمارا ہم ان لوگوں کے خلاب جو اپنا چناؤ لڑتا اس چناؤ سے بھی زیادہ طاقت لگائیں گے سمرتن سمرتن سرس کو دے رہے ہیں اینڈیا گھٹ بندن ہی آج مضبوط ستھیتی میں ہے جو ان کو ہرا سکتا ہے ہم جگہ جگہ ووٹ ڈال کر اپنے ووٹ خراب نہیں کریں گے اینڈیا گھٹ بندن آج پورے دیش کے اندر ہاں انڈیا گھٹ بندن کا جو بھی امیدوار ہوگا ہم اس کا ساتھ دینے کا کام کریں گے راجمیتی سے پریریت ہو سکتا ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اچھا امیدوار ہوگا یا جو پارٹی سے آئے گا وہ دیکھ کر ووٹ دیں گے آپ کو سیدھا اعلان کر رہے ہیں پارٹی کا کہ ہم اسی پارٹی کو ایک بات بتاؤ جب اس پارٹی کے اندر جو اپر سے آدھیس ہوتا ہے وہ ہی ماننے ہوتی ہے یہاں خود کی تو ویلیو ہی نہیں ہے نہ ویدائی کی نہ سانسدگی جب ووٹی مہدی کے نام پر مانگ رہے ہیں تو اس میں اچھا بھرا کیا دیکھنا ہے ان کا ان کے کسی کے نہیں چلتی ہے جو اپر سے آدھیس ہوتا اسی کو بجاتی ہیں لوگ مکھے منتری کا بیان یہ ہے کہ سرپنچوں کے ساتھ ملکے ہم ہر گاؤں کا وکاس کریں گے اور آپ ان کا ویروت کر رہے ہیں ہم سوڑا مینے سے پڑھائی لڑ رہے ہیں مکھے منتری جی نے پہلے کبھی بیان دیا سرپنچوں کے پکس میں یہ تو چناؤ کے ٹیم پر ایک مورک بنانے کے ساتھی سے بہکانے کی تاکہ پنچائیت آپ کا ویروت نہ کر سکے اور آپ ووٹ لے سکے میرا نام رنبھیر سمینہ ہے آج جو ہے اس کرناڑ کے جاٹ بھون میں کرناڑ جلے کے جتنے بھی بلوک پردان تھے ان کی پہ یہاں پہ میٹنگ لینے کا کام کریں اس میں یہاں پردیس سردک سرنبی شرمائن اور اپنے جنرل جو سیکیٹری سنگھ سنگھ زامبا اور سبھی بلوک پردان کرناڑ ڈسٹک کے اور اپنے پانی پت کے جتنے بھی بلوک پردان ہیں وہ یہاں پہ پہنچے اور یہاں پہ ایک ہی امنی نے لیا ہے کہ اس لوگ سبا چناؤں میں ہم اس بی جے پی کا جو بھی نوائندہ ہے اس کا ویروت کرنے کا کام کریں گے اور ایڈیا گٹھوندن کے جتنے بھی پرتیاسی آئیں گے ان کو مضبوط کرنے کا کام کریں گے کیونکہ ان سبھی چوروں کا سردار جو تھا منورلال خٹر تھا پورا منتری پورا مکھے منتری تو اس کو ہم یہاں سے دھوڑ چٹھانے کا کام اس لوگ سبا چناؤں میں کریں گے بڑا فیصلہ لیا گیا ہے سبھی سرپنچ جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر اس میں پہنچے ہوئے ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ کہاں سے پہنچے ہیں اور کیا فیصلہ لیا گیا ہے میں ویسال کلیان سرپنچ کٹیل بلوک پر دانگرونڈا آج یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ سبھی سرپنچ مل کر ماننیا کھٹر جی کا ویروض کریں گے اور ان کے ویپکس میں بوٹ ڈالنے کا کام کریں گے بوٹ کی چوٹ سے ہم کٹر کو جتائیں گے جو انہوں نے گاؤں کے پنچائتوں کے اہدکار چھننے تھے اور ہمارے گاؤں کی وکاس میں بعد ڈالی ہے اس کا جو ان کو پرینام ہے وہ ابو قطر نہ ہوگا کیا یہ راجنیتی سے پریریت تو نہیں ہے کہیں راجنیتی سے پریریت ہو کر آپ کر رہے ہوں کیونکہ اب سیدھے طور پر آپ نے فیصلہ لیا ہے بی جی پی کا ویروض کرنے کا بی جی پی کی نیتا سیدھے طور پر کہیں گے کہ آپ لوگ راجنیتی کے لوگ ہیں دوسری پارٹیوں سے جڑے ہوئے ہیں پر پکسی پارٹیوں سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے آپ یہ فیصلہ لیا گیا نہیں نہ تو ہم کسی بھی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں اور نہ ہی ہمارا کوئی ایسا بول منتر ہے کہ ہم اس کے لیے ویروض کر رہے ہیں ہم صرف کھٹر صاحب کا ویروض اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے گاؤں کے جو عدیقار ہیں وہ چھننے کا کام کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں سرپنچ جی رتن جی ہمارے ساتھ موجود ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے سب ہی سرپنچوں نے فیصلہ لیا کہ بی جے پی کا ویروض کریں گے آپ تو بی جے پی پارٹی سے جڑے بھی ہوں ہیں کیا کہنا چاہیں گے نہیں آج ہمارے پردیش کے عدیق سے بھی آئے ہیں ہمارے لوگ سبہ میں اور ہم نے اپنے سارے بلوکوں کے پردھان بلائے تھے اور سب نے ایک مت یہ نرنے لیا ہے کہ ہم سرکار کے خلاف جائیں گے کیونکہ انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں ماننی ہے آج پندرہ سوڑا مہینے ہو گیا ہمیں سرپج بنے نا انہوں نے ماترہ پمان کئی کام کیا اور قریب قریب انہوں نے کوئی سیزے بہت مانگی بھی نہیں تو چناؤں کے دوران یہ فیصلہ ایسا کیوں فیصلہ لیا گیا پہلے بھی لیا جا سکتا تھا یا پہلے پروٹیسٹ کیا جا سکتا تھا حالانکہ کافی مہینے پہلے تو پروٹیسٹ آپ لوگ کر رہے تھے لیکن اس کے بعد پھر شانت بیٹھ گئے تھے بس پہلے ہم نے اپنا ویروت جتایا علینہ نے ہماری بات نہیں چھنی تو ہم چھپ ہوگے بیٹھ گئے بھئی اب تو ان کم چناؤں میں ہی اس بات کا جواب دیں گے اور آج یہ ساروں نے مل کے انہوں نے لیا بیامین کے خلاف بلکل چناؤں میں اس بات کا جواب دیں گے بڑی سنکھا میں جو لوگ ہیں سرپنچ سے آپ دیکھ سکتے ہیں لڈی جی ہمارے ساتھ موجود ہے سوکڑا گاؤں سے کیا کچھ کہنا چاہیں گے بی جے پی کے خلاف کیوں جا رہے ہیں سرپنچ کیا راجنیتی سے پریریت ہے یا انڈیا گھٹ بندن سے کیونکہ وہ لوگ بھی آپ جرور پوچھیں گے بی جے پی کے نیتہ بھی کہیں گے کہ آپ لوگ راجنیتی سے پریریت ہیں یا انڈیا گھٹ بندن سے سمجھوتا ہو گیا ہے جو سیدھا ارہی کا نام لے رہے ہیں کہ آپ ان کو ووٹ دیں گے دیکھو پیچھے جب نئے نئے سرپنچ بنے انہوں نے پریوک کرنا شروع کیا کتنے لوگوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی امیدیں تھیں سرپنچوں کے اوپر میرا سرپنچ جیتنے کا صرف ایک ہی نعرہ تھا پچی سال بنام پانچ سال کیوں میرے گاؤں میں کبھی وقاس نہیں ہوا لوگوں کو امید تھی وقاس ہوگی آپ بی جے پی والوں سے پوچھ لو بھئی ڈیڑھ سال میں کتنی گرانٹ دی ہے ایک سنگل گرانٹ صرف جب سے ہم سرپنچ بنے ایک گرانٹ آئی ایک تو جو گاؤں والے کیا کہیں گے ہمیں کی سرپنچ نکمہ ہے جا سرکار نکمی ہے یہ بتاؤ تو جب ایٹیٹیشن کیا یونین نے تو اپنے حق مانگنے کے لیے انہوں نے لٹھو سے سواگت کیا اس کے بعد آج تک کبھی انہوں نے بلایا نہیں بھئی سرپنچوں کو بلا کے ان کے جو مانگ ہے ان کے بارے میں وچار کر ہر نیا پر جوگ ہم نے تین تین بار ایسٹیمیٹ بنا کے چنڈی گر بیج دی ہیں لیکن گرانٹ نہیں پہنچی تو گلتیاں تو کریں ہیں سرکار نے اب مقت نہیں پڑیں گی اب امید ہے اب کہہ رہے تھے بھئی سرپنچوں کو بلائیں گے جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے سی ایم صاحب کا بھی بیان ہے بھئی سرپنچوں کو بلا گئے ان کی مانگ پر چیٹ آئے گی لیکن اب چناو چار سیتہ لگ چکی ہے لیکن چناو چار سیتہ میں کیا نائب سنگھ سینی مکہ منتری ان کی سرپنچوں کی مانگوں کو پورا کر سکتے ہیں جب ووٹ لائے گے کل کو پھر مکر گئے مکہ منتری بنے تھے جب نائب سنگھ سینی آپ لوگ کیوں نہیں ملے ان سے اگر ملتے ہیں تو شاید چناو سے پہلے چار سیتہ لگنے سے پہلے وہ شاید آپ کو آشوست کر سکتے تھے اس بارے میں ٹیم نہیں دیا ملنے کی کوشش کری آپ نے ملنے کی کوشش کر کارنال میں کافی دورے کر رہے تھے آج تک ایک بھی بتا دو سرکار نے کسی نے بھی ٹیم لے کے دیا کسی بھی شپیسلہ نے اور پتہ لگ جائے گا بھی اب خیتلا کیا لیا انتیم فیصلہ کے لیے انتیم فیصلہ آج یونین نے یہی لیا ہے جوتے کی امید ہے یہ تو دیکھو جو ان کا سٹیٹ کی بوڈی ہے نا ہماری یونین کی وہی فیصلہ لے گئے انہوں نے اکیس آدمی کور کمیٹی کے بنائے ہوئے ہیں وہ اکیس آدمی ہی سرکار سے بات کریں گے باقی کسی کو ادھکار نہیں ہے بلکل سرپنچوں کی اکیس مہمریہ کمیٹی کیا فیصلہ لیا گیا کیوں بھی جو پی کی خلاف جا رہے ہیں ایسا فیصلہ کیوں لینا پڑا جو سرکار نے سرپنچوں کو لٹھ مالنے کا کام کیا پنچکولہ میں اس کے کارن اور جو ادھکار ختم کیے ہیں جو تیتر میں سنسودن میں گیار میسوچی میں جو انتیس ادھکار ہیں وہ ویدان سبہ میں بھی ہیں وہ گرام سبہ میں بھی ہیں اور وہ لوگ سبہ میں بھی ہیں تو گرام سبہ کے ادھکار ختم کرنے کا کام کیوں کیا دوسری بات وہ ایسا فیصلہ کی سبہ میں بڑھانے کا کام کیا جہاں ان کی سرکاریں ہیں بی جی پی کی وہاں بھی بڑھانے کا کام کیا صرف ایک ہریانے سٹیٹ ایسا ہے جس نے ختم کرنے کا کام کیا ادھکار کو کم کرنے کا کام کیا تو جب انہوں نے ختم کرنے کا کام سرپنچ پھر نہیں بنا سکتا گاؤں کی چاروں طرف یہ تو بی جی پی کے نیتاؤں کا کہنا یہ تھا کہ اس لیے کیا گیا کرپشن بھی ہوتی تھی کہیں گاؤں میں پیسہ آتا تھا پیسہ پورا لگتا نہیں تھا اس کے چکر میں یہ کیا گیا جو کرپشن کرتا نا اس کے خلاب کاروائی کرو جو ادھکاری کرپشن کرتے ہیں اس کے خلاب بھی کاروائی کرتے ہیں سرپنچ کوئی خلاب بھی کرلے جب گلتی کرتا ہے تو کہین کے پاس کانون ہے نہیں وہ کانون کہاں چلے گیا ان کا بلکل اگر سرپنچ کوئی کاروائی کرتا ہے تو اس کے خلاب بھی کاروائی کی جا سکتے ہیں تو یہ بڑی خبر اسے میں کرنال کی جات درم سالسے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی سرپنچ جو ہے قریبا آج بلوک پردان جو ہے سبھی یہاں پر پہنچے ہوئے اور سبھی نے جو ہے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے کیا فیصلہ لیا جی یہ پہ جلالیا بھی ہمیں سرکار کے بھی روض میں کام کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی سرپنچ غصے میں نظر آ رہے ہیں حالانکہ ہم نے ان سے پوچھا کیا آپ راج نیچی سے پریریت ہیں کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا گھٹ بندن کو ہی ووٹ دیں گے کیا کوئی بڑا معاملہ اس کے بیچے ہو سکتا ہے بہرال انہوں نے اپنی بات رکھی ہے تو بی جے پی نیتاؤں سے بھی چاہیں گے وہ بھی سامنے آ کر اپنی بات جرور رکھیں تو یہ بڑی خبر اس سمیاد دے سکتے ہیں کیا سرپنچوں کے اس فیصلے سے آنے والے سمیں میں کیا بی جے پی سرکار کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں بی جے پی کے جو امیدوار ہیں کرنال لوکسبہ سے یا کرنال سے اپچناو لڑ رہے پردیش کے مکہ منتری نائب سنگھ سینی ہیں وہ کیا ان کی